تو ہیلو گائیس ہوں کو اب سبھی آر بڑی ہوں گے تو ابھی آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ آ رہی ہے بی ٹیک ایم ٹیک اور ایم سی اے والوں کے لیے ان کی جو بیریفکیشن ہونا ہے نا کا ڈاکومنٹ بیریفکیشن ہونا ہے جنہوں نے یو پی ٹیک کے ثرور اپنا ریجسٹیشن بغیرہ کیا تھا کاؤنسلنگ پارٹیسکیٹ کیا تھا اور ان کا سیٹ الارڈمنٹ ہو گیا ہے یہاں پہ انگیویسٹی میں بیریفکیشن ہونا ہے تو ان کو کیا کیا ڈاکومنٹ لے کے آنے ہیں تو اس کا میں پیڈی اپ بھی کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا ابھی اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کی جو ٹوئنٹی نائن اگست سے جا سکتے ہو آپ لوگ ٹیک ہے لیکن اب نیو کیمپس میں ہیں کیونکہ ایچولی یو پیپلس کے ایگزام چلنے لگ رہے ہیں تھارٹی ون اگستہ تک تو تھارٹی ون کے بعد ہی آپ لوگ جائیے آپ لوگوں کی لاسٹ ڈیٹ چار ستمبر اس میں دیے گئی ہے ٹھیک ہے جتنا سا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اور ڈاکومنٹ کیا کیا لگیں گے وہ ڈیٹیل میں ابھی پی ڈی اپ میں دکھا دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور اس میں چار سپتمبر آپ کی لاسٹ ڈیٹ تو آپ سیدھے ستمبر میں جانا ہے ایک ستمبر کے بعد ہی جانا آپ لوگ ڈاکومنٹ ویریفیقیسن کروانے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ڈیٹیک ایم ٹیک ایم سیے والے ہیں سبھی جانا ابھی چلتے ہیں اس پر ایک سکرین پر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو لگنے والے ہیں ٹھیک ہے تینکیو تو ہیلو بائیز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو بتانے لگ رہا ہوں میں یہاں پر بی ٹیک بغیرہ کا ٹھیک ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے بی ٹیک ایم سی ای بی فارما کے لیے یہاں پر دیکھیں جون کر کے آپ لوگوں کو دکھا دے رہا ہوں پی ڈی ای بھی ڈال دیں گے ابھی گروک میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یو بی ٹیک کی جو کاؤنسلنگ ہوئی تھی اس میں بی ٹیک ایم سی ای بی فارما فیسٹیر اور بی ٹیک ایم بی فارما لیٹرل انٹری والے ایک وائیڈ ٹو ریپورٹ ایک ڈین آفیس فیکلٹی آف انجینرنگ ایک وائیڈ ٹیکنالوجی انیورسٹی آف لکھنوٹی یہ تو ان سیکنڈ کیمپس میں یہ آپ لوگوں کا ہے یہاں پر نیر جان کی پر امتحانہ کے پاس یہ پڑھتا ہے تو اس سے ڈیول ہو گیا یہ تھی یہ تو ٹوائنٹی نائن سے آپ لوگ کروا سکتے ہیں اس میں ان لوگوں نے ڈیٹ بغیرہ نہیں دے رکھی ہے ڈیٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا بات ڈاکومنٹ کیا کہے لے کے جانے ہیں وہ یہاں پر بطا رکھے ہیں تو ڈوکومنٹ آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں اور کیس بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو کیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بی ٹیک کے لئے شاہ سٹ ہزار ہے پھست سیمشٹر کے لئے ایمسی اے ہیں با سٹ ہزار پھست سیمشٹر کے لئے بی پارما پھست سیمشٹر کا ہی پہلے بتا رکھا ہے کیونکہ پھست سیمشٹر کی پہلے لگے گی آپ لوگوں تھی ہے تو چھا سٹھ چھا سٹھ ہزار اور ایم سی اے کی با سٹھ ہزار ہے یہاں پہ سسٹی ٹو تھاؤزنڈ تو جب جو لنک ہوگی فیس کیسے سممٹ کرنی ہے تو آن لائن لنک دی جائے گی اینیورسٹی کی طرف سے ہی جب آپ رپورٹ کرانے جاؤ گے پہلی سے نہیں ہوگی آپ کی فیس سممٹ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے فیس بل بھی سممٹ ہے جب آپ رپورٹ کروگے تو وہیں پہ ایک آن لائن لنک دی جائے گی اور فیس آپ کو پے کرنی ہے اور یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ کیا کہ دیا ہے آپ فیس پیڈ پورٹا سیٹ کنفرمیشن اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے بھی فیس آپ لوگوں کو دینی پڑے گی that is 20,000 روپے جنرل OVC and what I will be adjusted in the piece of second semester یہ بھی فیس آپ لوگوں کو دینی پڑے گی یہاں پہ لکھا ہوگا ہے سیٹ کنفرمیشن فیس 20,000 روپے اور 12,000 روپے اور جو کہ آپ لوگوں کی second semester میں adjust کر لی جائے گی مثلاً minus ہو جائے گی ایسا کچھ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے اب سب سے پہلے allotment letter جو Uptek کی طرف سے ملا تھا آپ لوگوں کو seat confirmation piece کا وہ والا لے کے جانا ہے rank score card لے کے جانا ہے original certificate high school کا enter کا graduation کا سب لے کے جانا ہے transfer certificate migration بھی category certificate اگر وہ بھی CSCST سے ہو وہ بھی بیٹی جگر کچھ لگا رہا ہے تو ان کے certificate اس کے بعد income certificate بھی آپ لوگوں کو لے کے جانا ہے اور اپنے چار passport size photo یہاں پہ مانگ رہے ہیں الفی ڈیابیٹ اگر کہیں گے گیپ ہے تو یہاں پہ stamp paper بغیرہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہوگا ہے اور دو پوٹو کو بھی آپ لوگوں کو لے کے جانا ہوں ٹھیک ہے so اتنا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اس کو پڑھ لینا میں ابھی ڈال دوں گا اور anti-regging کا draft بھی لگے گا ٹھیک ہے to be executed on non-stample ٹھیک ہے اس کو stamp paper پہ بھی کروانا ہے پتہ نہیں یہ کیوں کروانے لگ رہے ہیں پہلے نہیں لگتا تھا انڈر ایڈو پائی کے stamp paper پہ یہ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو counter sign ہی ہونا چاہیے ممی پاپا کی طرف سے ٹھیک ہے اور format اور medical certificate بھی یہاں پہ لگے گا کیونکہ آپ کسی ڈاکٹر بغیرہ سے بنوا سکتے ہو کہ اتنی چیزیں آپ لوگوں کی لگنی ہیں تو یہ آپ لوگوں کا پروسس ہے پورا hopefully آپ لوگوں کیوں سمجھ میں آئی ہوں تو اس کا ممی پی ڈی اے بھی دے دوں گا take care bye bye ٹھیک ہے